اب اس میں کسی کو سمجھ آئے تو ویلنگوڈ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس کی اپنی رائے ہیں البتہ میری بات سن لیں گے تو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو لے کے چلنا کیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر اسلام نویت سیکسولوجسٹ مور دن تھرٹی فائیو یار میری پریکٹس سیکسولوجی میں ویڈیوز سے تو آپ پہچانتے ہی ہیں اس دفعہ جو ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ ہے ہینڈ پریکٹس کی کھلی چھٹی یا زبط نفس یہ عمومن سوال کیے جاتے ہیں تو اس میں کچھ وضاحتیں بھی ہوں گی اور کچھ باتیں بھی تفصیل کی ہوں گی اس ویڈیو کے دو حصے ہیں دونوں پارٹ دیکھیں گے پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں پارٹ دیکھیں گے تو پھر بات بنیں گی ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی پہلے تو یہ بتا دوں کہ آپ کے جو کمنٹس آتے ہیں اس کے جواب میں خود دیتا ہوں میں خود دیکھتا ہوں اب سارا دن مسروفیات بھی ہیں مریضوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو بہت بہت ٹائم کام نکلتا ہے تو میری آئی ٹی ٹیم اس کا جواب بھی دیتی ہے لیکن میں ان کی نگرانی کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں اگر کئی ضرور پیش آتی ہے میں اس میں خود بھی ایڈ کروا دیتا ہوں لیکن چیک میں کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں حتیٰ کہ گالیوں سے بھی نوازتے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ میرے آقا دوجہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں دینے والوں کو پتھر مارنے والوں کو بھی دعا ہی دی ہے تو میری بھی ان کے لیے سب کے لیے نیک تمنا اور دعا ہیں اصل میں یہ یونیورسل سچائی ہے کہ جب آپ کوئی چیز سچ کھولیں گے تو آپ کو پتھر بھی آئیں گے گالیاں بھی آئیں گی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے اور پھر میں اس لیے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اسلام کی محبت میں مجھے گالی دیتے ہیں جتنا اسلام ان کا ہے ان کے اسلام میں اگر گالیوں کے سوا اور پتھروں کے سوا کچھ نہیں ہے تو پھر میں کیا کہا سکتا ہوں ورنہ وہ سوچ سکتے تھے کہ کیا اسلام کسی کو گالی دینے کی اجازت دیتا بھی ہے کیا کبھی کسی نبی کی یہ سنت ہے کہ گالی دی جائے آگے ان کی اپنی مرضی ہے وہ سوچیں ورنہ تو وہ کبھی اپنے دل میں جھانکے دیکھیں کہ وہ کبھی نہ کبھی اس عادت کا اشکار رہے ہوں گے یا ہوتا ہے اب بھی ہوں دوسروں کو گالیاں دے میں نہیں کہتا ہوں اللہ ما شاء اللہ کچھ لوگ کنٹرول بھی کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ پیدائشی طور پر بیمار ہوتے ہیں ان کو ضرورتی نہیں محسوس ہوتی اور کچھ کی شادی بہت early stage میں جلدی ہو جاتی ہے بلوگت ہوتے ہی خوش نصیبی سے ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ سنبھل جاتے ہیں یہ کچھ exemptions ہیں بہرحال اللہ بڑا رحیم ہے کریم ہے وہ درگزر کرنے والا ہے میری کتاہیوں کو بھی اور سب کی کتاہیوں کو میں ان بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو مجھے حسلہ ضائع کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں حتی کہ مجھے فون بھی کر ڈالتے ہیں کہ جی آپ کے لیکچر سے ہماری زندگی بدل گی میں اللہ کے حضور سربل سجد ہوں سجود ہوں کہ اس نے میری کوشش کو بار آور کیا اور انسانوں کے لیے فائدہ مند کیا نہ میں کوئی مذہبی ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے بنا رہا ہوں تعلیم و تربیت اگاہی کی نکتہ نظر سے یہ پیور ایڈیوکیشنل ویڈیو ہے اب اس میں کسی کو سمجھ آئے تو ویلنگوڈ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس کی اپنی رائے ہے البتہ میری بات سن لیں گے تو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو لے کے چلنا کیسے ہے میں آج کے بعد یہ بات کرنے کے بعد آج کے بعد میں کسی کو صفائی نہیں دوں گا یہ جو روز روز اعتراضات آتے ہیں بس یہ آج ونس فرال آج کلیر ہو جائے گی اپنی تو عادت ہے کہ جلاتے رہیں گے روشنی کے چراغ ان کی کوشش ہے زمانے میں یوں ہی رات رہے جن بھائیوں نے اعتراض کیا کہ یہ غیر اسلامی ہے مشدنی اور میں گناہ کی ترغیب دے رہا ہوں کہ جو مشدنی کرے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مشدنی کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ سے ہاتھ میں حمل ٹھہرے گا اور پھر ہاتھ سے ہی اسے ڈلیوری کروانی پڑے گی یہ ریفرنس آئے ہیں میرے پاس آہ مطلب یہ طرح لوگوں نے کہا ہے ویڈیو کے کمنٹس میں میں ان سے صرف دو چار سوال کروں گا اور سوال کر کے چھوڑ دوں گا ان کی سواب دید پہ سوال میرا یہ ہے سوال نمبر ایک کہ مجھے وہ کسی جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ ہتھیلی پہ وہ ہوگا اور حمل ہوگا وہیں سے بچہ پیدا کرنا ہے اس کا کوئی آیت نمبر یا روایت نمبر کوئی اس کا حوالہ مجھے دے دیں گے تو ان کی میرے بانی ہوگی میرے علم میں اضافہ ہوگا نمبر دو جو لوگ مشدنی کے لیے سوال یہ ہے کہ جو لوگ مشدنی کے لیے ہاتھ استعمال ہی نہیں کرتے تصویر دیکھتے ہیں یا مووی دیکھتے ہیں یا تصور کرتے ہیں اسی میں وہ تصویر میں ہی اپنی لذت لیتے ہیں اور اسی میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں ہاتھ لگائے بغیر تو پھر ان کو وہ بچہ قیامت کے دن کہاں پیدا کرنا پڑے گا ہاتھ تو لگائے نہیں ہیں تو وہ ذہن سے بچہ پیدا کریں گے سوال نمبر تین آج کل مشدنی کی مشینیں آگئی ہیں کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو موجدنی کی مشین خود ہی موجدنی کر دیتی ہے تو وہاں تو ہاتھ استعمال ہی نہیں ہوا تو پھر قیامت کے دن اور اگر فرض کرو کسی مشین پہ پانچ سو آدمیوں نے یوز کیا اس مشین کو تو کیا وہ وہاں مشین وہ سارے سب لوگوں کے بچے مشین پیدا کرے گی قیامت کے دن اسی طرح سوال نمبر چار بس پہ کھڑی ہوئی لڑکی کو تصور میں خیالوں میں اٹھانا اٹھا کے بستر پہ لے جانا اور وہاں اس سب کچھ کر گزرنا اور پھر لا کے اسے اگلے دو سیکنڈ میں وہیں کھڑے کر دینا یہ تصوراتی زنا ہے تو کیا اس کو جائز قرار دیں گے کہ یہ سب جائز ہے ہاتھ لگانا ہی ناجائز ہے اور پھر قیامت کے دن وہ اس تصورات کی عوض انہیں دماغ سے بچہ پیدا کرنا ہوگا کیونکہ انہوں تو دماغ استعمال کیا ہے تصور استعمال کیا ہاتھ تو استعمال ہی نہیں کیا سوال نمبر پانچ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں جی ہمیں تو خواب آتا ہے خواب آیا خواب میں ہی ہم نے ہاتھ استعمال کر لیا تو خواب میں سوتے سوتے میں انہوں نے ہاتھ استعمال کر کے اگر اجیکولیٹ کر لیا تو کیا قیامت کے دن وہ سوتے سوتے میں بچہ پیدا کریں گے یا جاگنے کے بعد بچہ پیدا کریں گے کیونکہ جاگنے پہ تو انہوں نے کیا نہیں تھا انہوں نے تو خواب میں کیا تھا تو یہ سوال ہیں کچھ ان کے جواب اگر دے دیں گے اگر ان کو اس کے جواب خود مل جائیں اور وہ خود اس پر غور کر لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس بات کو کافی حد تک سمجھ جائیں گے کیونکہ خواب میں انسان کا اپنا اختیار تو ہوتا نہیں ہے تو سب قدرتی نظام کے تحت ہو رہا ہوتا ہے تو اب اس کا ذمہ دار وہ انسان کو ٹھہرائیں گے یا نعوذ باللہ قدرت کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اور اگر وہ جواب دے دیں گے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا ورنہ وہ خود اس بات سے ریالائز کر جائیں گے ورنہ اگر وہ مطمئن نہ ہوں تو پھر میرے طرف سے باغرت ہے میں نہ جواب دوں گا آئندہ نہ اس پر کوئی بات کریں گے یہ میرا آج کا وہ فائنل ہے میں اللہ رب العزت کے ہاں دعا گو ہوں کہ انہیں میری بات سمجھ آ جائے تو یا اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ ہم سب کی حفاظت کرے دعا اس کے اب آتے ہیں اصل حقائق کی طرف اصل حقائق کیا ہیں کیا ہم اسلامی نظریے میں اسلامی معاشرے میں زندہ ہیں جہاں پاکیزگی ہے نظر اس کا اسلامی معاشرے کا وطیرہ ہوتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اسلامی معاشرے میں ہی زندہ ہیں تو پھر یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں خود فریبی کی عالی منزل پہ ہیں یہ وہ دور ہے جب بقول قرآن کریم کے شر اڑ کے لگتا ہے تو آج شر اڑ کے لگ رہا ہے آپ کو معلوم ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں اڑ کے لگنے کا مطلب آپ کے پاس ویوز کی شکل میں آ رہا ہے وٹس اپ پہ آ رہا ہے ویچ ایڈ پہ آ رہا ہے یوٹیو پہ آ رہا ہے اڑ کے لگ رہا ہے نا آپ تک آ رہا ہے شر اور پھر شر آپ بازار میں نکلیں وہاں بھی شر اڑ کے لگ رہا ہے کہاں آج شر نہیں لگ رہا تو یہ پاکیزگیہ نظر کی بات ہے اس سے کس طرح بچا جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پھر کیا کریں اس کے رہنما اصول بتا دیتا ہوں دو ایک اصول ہے کہ آپ کے چاروں طرف خاردار جاڑیاں ہیں آپ اپنے کپڑے سمیٹ کے وہاں سے گزریں گے تاکہ آپ اپنی منزل پہ پہنچ سکیں اگر آپ ان خاردار جھاڑیوں میں الجھیں گے تو آپ کا ٹائم بھی گیا آپ کے منزل بھی گئی آپ کا وقت بھی گیا آپ کی توانائی بھی گئی اگر اس طرح سمیٹ کے گزر جائیں گے تو تقوی کہلائے گا اصول نمبر دو زندگی اور دریاء یہ اصول باندھ لیں کہ زندگی اور دریاء دونوں پر بند باننا ضروری ہیں دریاء پر مٹی کا بندرکار ہے تاکہ سلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہا جا سکے اور زندگی پر ضبط کا مضبوط بند تاکہ زندگی کی بہترین توانائیاں بہترین صلاحیتیں ضائع ہونے سے بچ سکیں تو ضبط بنیادی چیز ہے ضبط نفس سے کام لینا چاہیے اگر کوئی بھی میری ویڈیو میں جادو اثر گولیاں ڈھونڈتا ہے تو ان سے تو میں پہلے بھی معذرت کر چکا ہوں کہ وہ بے شک میری ویڈیو بند کر دیں انہیں تو میری باتیں فضول لگیں گی کیونکہ میں کوئی گولیاں تو بتا نہیں رہا میں گولیاں تو بیچ نہیں رہا لیکن جو اکل فکر شعور صبر استقامت سے کام لیں گے وہ یقینا اپنی منزل پا لیں گے جو لو واقعی ضبط سے کام لینا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ انسان کے انسان کے اندر پانچ جبلی تقاضے ہیں جبلی تقاضے کیا ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا وہ ہیں نمبر ون خوراگ کھانا پینہ نمبر ٹو نین ٹری پشاب کی حاجت پخانے کی حاجت یہ پانچ جبلی تقاضے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی ہٹا دیجئے انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی کب تک وہ برداشت کرے گا کھانا پینا پشاب پخانا سونا اب اس کے علاوہ جو تقاضے ہیں وہ اضافی تقاضے ہیں ایڈیشنل ویلیوز ان میں سرے فیرس سیکس ایک تقاضہ ہے لیکن سیکس اضافی تقاضہ ہے ان پائن تقاضوں میں کوئی اتقاضہ چھوڑ دیں تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور سیکس کو جنسی تقاضے کو ساری زندگی بھی پورا نہ کیا جائے تو ڈیتھ نہیں ہوتی یہ وہ تقاضہ ہے جسے ہم خود ابارتے ہیں اور اگر یہ ابر جاتا ہے تو پھر یہ جبلی تقاضوں پہ بھی کالب آ جاتا ہے اسے ہم خود سوچتے ہیں انیشیٹیو ہمارا برین لیتا ہے سوچنا لڑکی کا خیال آنا تصویر دیکھنا مووی دیکھنا جب ہم اس جب ہم یہ کرتے ہیں یہ آغاز کر دیتے ہیں سوچنے کا تو پھر یہ تقاضہ ابرتا ہے اور پھر اسے اگر یہ ایک حد تک رہتا ہے تو توازن ہے اور اگر یہ ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ بوتل جن جو ہے بوتل سے باہر آ جاتا ہے پھر یہ جن بوتل سے باہر آ جاتا ہے اور جو بے کابو ہو جاتا ہے پھر یہ کھانے پینے سونے نیند پشا پخانا سب بھائیتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ اپنی دولت مال عزت حتیٰ کہ جان بھی دعوے لگوا دیتا ہے جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تو یہ وہ جن ہے جو آپ نے خود بوتل سے باہر نکالا ہوتا ہے اسے کابو بھی آپ خود ہی کر سکتے ہیں طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ ضبط نفس کس طرح سے کہ آپ نے اس کو اس اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے مائنڈ کو یہ خود سوچنے پہ آتا ہے جتنا آپ خود سوچیں گے لڑکی کا تصور چاہے وہ لڑکی سٹاپ پہ کھڑی ہے چاہے وہ ہمسائے میں ہے محلے میں ہے چاہے وہ ویڈیو میں ہے چاہے وہ آہ فوٹو میں ہے یہ آپ کا تصور اس کو اجاگر کرے گا پھر آپ کو یہ یہ ترغیب دے گا یا آپ زنا کی طرف آپ کو لے جائے گا یا آپ پھر زنا سے بچنے کے لیے آپ پھر موشدنی کی طرف جانا پڑے گا یہ ہے اس کا آہ جو طریق کے کار ہے اس کو ابرنے کا اور اس کو کنٹرول کرنے کا آپ ذرا دیکھئے نا گوھر کریں جب آپ آپ کو واشروم جانے جب آپ کو پشاب آتا ہے تو آپ کیا اس وقت آپ پانی پینے چل پڑتے ہیں یا اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ واشروم چلے جاتے ہیں نہیں جس چیز کی طلب جو ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہے تو یہ طلب ہم خود پیدا کرتے ہیں لیکن پیاز بھوک نیند یہ ہم خود پیدا نہیں کرتے ہیں یہ قدرت کا نظام ہے تو اس تقاضے کو جبلی تقاضوں کی طرح مجبور نہ ہو جائیں اس کے سامنے سر نہ اس کے سامنے جھکا دیں اسے اپنے ارادے اور کنٹرول کے اور اختیار کے اندر رکھیں تو پھر آپ اس سے جو ہے وہ نبرداز ماں ہو سکتے ہیں اب میں یہ کہوں گا کہ جب آپ نے خود یہ مسنوئی طور پہ مسنوئی خواہش پیدا کر لی جو آپ کے قابو میں نہیں آتی یہی یہی وہ غلطی ہے کہ یہاں قابو میں یہ ہم اس کو کس وقت قابو میں لا رہے ہوتے ہیں خواہش کو بیدار کر کے تصویر دیکھ کے کچھ کر کے ویڈیو لگا کے یہ اس وقت قابو نہیں آئے گی اسے قابو کب رکھنا ہے سٹارٹ ہی نہیں ہونے دینا اس پوائنٹ پہ آپ روک سکتے ہیں جب آپ نے سٹارٹ کر لیا ویڈیو دیکھ لی تصویر دیکھ لی خیال سوچ لیا پھر آپ روکنے ہی کوشش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں رکتا نہیں ہے تو وہاں تو یہ رکے گئی نہیں اسے روکنا کہاں ہے آنکھ کے خیال کے زنا سے آنکھ کا خیانت خیال کی خیانت تصور کی خیانت وہیں روک لگا دیں تو پھر آپ روک سکتے ہیں اب رہ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی باز کا کنٹرول نہیں ہوتا یا خواہش بیدار ہوتی ہے وہ جو جبلی تقاضہ ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے پانچ جبلی تقاضے ہیں اس کو آپ نے ایک اتدال پر رکھنا ہے یہ اضافی تقاضہ ہے اب اتدال پر رکھنے میں اس کو پھر گناہ کر لیتے ہیں گناہ کی زمرے میں لے آتے ہیں نہیں آپ نے نہ قسمیں اٹھانی ہیں نہ اس کو جرم خیال کرنا ہے یہ فطری تقاضہ ہے اس کو متوازن سطح تک پورا رکھنا ہے بس اگر آپ اس کو متوازن سطح تک پورا رکھیں گے تو پھر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے مثال دیتا ہوں اگر گھر میں اپنی بہن کے سر سے تپٹا گر جائے تو کیا کبھی کوئی غلط خیال آیا ہے وہاں تو ناکی پاکیزہ نظر رہتی ہے اور نظر واپس لوٹ آتی ہے کوئی آگے نہیں حرکت کرتی کچھ نہیں ڈھونڈتی آگے فرق صرف بدن کا ہے یا خیال کے سوچ کا وہی چیز جب ہم باہر کہیں دیکھتے ہیں تو پھر ہماری نظر بھی بے باگ ہوتی ہے خیال بھی بے باگ ہوتے ہیں پھر کپڑوں سے آگے گزر کے بھی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کریں میں ولگریٹی کی تعلیم بھی نہیں دے رہا ہوں اور میں جرم بھی نہیں احساس جرم کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی غلطی انسان سے ہوتی ہے یا یہ تو اس کو ایک انسانی سطح تک غلطی تسلیم کر لینا اور بات ہے اس کو جرم بنا لینا گلٹ بنا لینا دماغ میں اپنے یہ بٹھا لینا کہ میں نے پتہ نہیں کیا تباہ کر دیا ہے تو کیا خدرت نے اتنی اتنی نازک چیز آپ کو دے دی ہے جو آپ ذرا سی غلطی میں آپ اس کو تباہ کر بیٹھیں گے ایسا نہیں ہوتا ایسا کچھ نہیں ہے یہ دانستہ افثانیں پھیلائے گئے ہیں اس لیے اس کا خیال لکھیں جی تو خاص بات اس میں یہ ہے کہ میں اگلی ویڈیو جو میری آئے گی اس میں اس کا فطری اور متوازن طریقہ بتاؤں گا جو اس کا پارٹ ٹو ہے اب یہاں تک تو یہ وضاحتی چیز تھی تو اب جو اصل میں اگر ماسٹروبیشن یا مشدنی کرنی ہے ہوتی ہے نہیں رکا جاتا نہیں کنٹرول ہو پاتا پھر اس کو درست طریقے سے کیسے کیا جائے یہ میں اگلی ویڈیو میں رکھوں گا انشاءاللہ thank you very much یہ educational ویڈیو ہے پھر میں دہر آ رہا ہوں تو آپ اس میں اگر پسند آئی ہے کسی کو میرے جو ویورز ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں thank you very much اللہ حافظ